بچٹیاں داڑیاں والے جرے بزرگ بیٹھے ہونا تانو محب دے ایس ایم ایس پہ ہم دینے تانو محب دے میسج پہ ہم دینے ستر سال دا بابا اپنے کرے بانتے نظر پاکے سوچے کوئی ایک سجدہ اڈا لمحے گائے کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمحے گیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے کاروانے آنکھ آوے کہ تھی اببا جی فوتے نہیں ہو گئے بیوی نے آکھ آوے کہ میرا خامت دنیا تو ٹڑتے نہیں گیا ہے کوئی سجدہ کوئی نہیں ایک سجدہ بھی ستر سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے دنیا تے عبادت کرنا ہے اللہ برکاتہ الحمدللہ اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا عادي له ونشہدو اللہ لا اللہ وحدہ لا شریق لہ ونشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد سلللہ اللہ تعالی علی و سلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة فی النار اللہ اللہ سل علی محمد وعلی محمد سللللہ سلللہ سلللیت علی ابراہیم وعلی آل آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرت حسنا وقینا عذاب النار مر گیا مزدوری کردہ خردی روٹی بھوری کردہ ان بھی تے مر جان آئے جو اعلان ضروری کردہ تسنگ مر مر کاتب لکھدہ مویان دی مشہوری کردہ مر لے کھو کے حج نوج یہ مالک نہیں منزوری کردہ قرآن کریم دی جو آئے مبارک دا کچھ حصہ میں اس وقت تہاڈ سامنے دلاوت کرندی سعادت حاصل کر چکے آئے سورة البقرہ اور آئیت نمبر ایک سو دو ہے آئیت نمبر دو سو ایک ہے اللہ باق نے عیسائے مبارکہ دے اندر دنیا اور آخرت دی کامیابی دی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ دی زمین تیان والے ہر انسان واسدے دنیا اور آخرت دی کامیابی انی ضروری ہے جنہ انسان لئے سال لئے ضروری لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جو دنیا اور آخرت دی کامیابی دی رات جان دی نہیں اور بہت سارے ایسے جڑے جان نہ جان دی نہیں آج دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر آپ آج ایسے دی آخرت دی کامیابی واسطے دو گلہ سمجھنیاں بڑی ضروری نے نمبر ایک اسی دنیا تے کی لینڈ آئیاں تے آخرت وچ کی لینڈ جانا ہے بس ایک کومنجی بات سمجھ لاؤ کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور آخرت میں کس لیے جائیں گے بس اے دو گلہ سمجھنے سب تو پہلے اے سمجھنے ہیں کسی دنیا تے کی لینڈ آئے ہیں ایس وقت اللہ دی زمین تے آٹھ عرب انسان نے آٹھ بلین اے نویچو بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہ دی زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں کوئی گول آف لائف ہی نہیں جنگلہ چھ رہے جنگلہ چھ پڑے جنگلہ چھ جوان ہوئے جنگلہ چھ بڑے ہو گئے اور جنگلہ چھ مر گئے اور اکثر لوگ ایسے بھی نے اللہ دی زمین تے کہ جنہ نے اپنا گول آف لائف اپنی زندگی دا مقصد خود ہی اپنے کوڑوں ہی بنا لے ہیں ایسا زندگی دا ٹارگٹ جیدہ کوئی پرپس نہیں جیدہ کوئی مقصد نہیں پیسہ 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 آئے پیسے لئی ہیں کرو پیسے لئی نکلنے ہیں واپس پیسے لئی جانے ہیں کاروبار پیسے لئی کرنے ہیں جوان پیسے لئی ہو رہے ہیں پیسہ بس اور کوئی مقصد ہے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی نہیں کہ جنہ نو اپنی زندگی دے مقصد دا تی پتا ہے کیسی دنیا تے عبادت لیا ہے لیکن او اندھی تقلید کر رہے ہیں بلائنڈلی فالونگ کر رہے ہیں ویکیا مان بابنو بتاں دی پوجا کر دے نو بھی کی تی جارے ہیں ویکیا مان بابنو کبران پوج دے نو بھی پوجی جارے ہیں ویکیا مان بابنو غیر اللہ دی پوجا کر دے ہیں کی تی جارے ہیں کر دے کر دے ہی مر گئے یہ وہی بات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں کہ میں اگر ڈاؤن دائے ماں باپ نویہ دا جڑے مذہب تے ماں باپ اگر اگر دیتے ہیں یا اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں اگر ڈاؤن دائے ویدہ میرے ماں باپ آگر دی پوجا کر دینا ہوئی کر لگا ہے یا ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں جڑے مذہب تے ماں پہ انہیں جڑے مذہب تے لوکان ویدہ اندہ دند پیر بھی کر اور اللہ دی زمین تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نہیں کہ جنہ نو اپنی زندگی دے مقصد دا بھی پتا ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے ہیں اور اے بھی پتا ہے کہ اسی دنیا تے اللہ دی عبادت لئی آئے ہیں اور اے نا لوگانو مسلمان کیا جاندہ ہے جنہ دی تعداد ایس وقت اللہ دی زمین تے تقریباً دو بلینے دو عرب مسلمان ہیں مسلم جاندہ نے ایک ایسی دنیا تے عبادت لئی آئے ہیں اور اے بھی جاندہ نے ایک ایسی عبادت اللہ دی کر نواز سے آئے ہیں لیکن اینہ ویچ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اے اللہ دی عبادت دی روٹین نو وہ دی عبادت دے طور تے طریقے تو واقف نہیں کہ میں کرنی کہ میں قبول ہوئے گی کیڑی قبول ہوئے گی کہ کیڑی نہیں ہوئے گی اس چیز دا پتا کرن دی کوشش نہیں کر دے اکثر مسلمان اے جنہیں بندیاں پیچھے میں ذکر کیتے ہیں جنہیں گروہ جتنے طبقات کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے یہ سب کے سب اس وقت تک دنیا میں ناکام رہیں گے جب تک یہ اپنے دنیا کے اوپر آنے کا مقصد اس سے نہیں پوچھیں گے جس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے سانو دنیا تے کن نکلا ہے ساڑا خالق کونے اللہ خالق کا مطلب بنانے والا موجد اللہ نے سانو بنایا ہے جویں کوئی انجینئر مشینری بنا دا ہے پچیدہ مشینری کمپلیکیٹر مشینری تیار کر دا ہے ایسی مشینری کے جنو چلان دا ہم بند ہیں پتہ ہی نہیں اوہ پھر نار ایک کتاب چا لکھ دا ہے بھی ایوے انو چھڑیا جنا اے بڑی خاص مشینری ہے اے چلان دا طریقہ اے دے وچ میں لکھیا ہے اے تو پڑھ لو جنے چلان اللہ پاک نے ایک انسان ہے جی سمجھ لو جی بھی مشین بڑھائی تی اللہ پاک نے بڑھا کے تی دے نار بھی ہدایت نامہ اتاریا بھی انو چلان دا بھی طریقہ ہے اے ایوے نہیں چل دی اور ہر دور دے انسان واسطے الگ الگ ہدایت نامایا اللہ فرما دے لے لکل اجلین کتاب ہم نے ہر دور کا ہدایت نامہ الگ الگ اتارا ہر دور دے انسان واسطے الگ کتاب ہن اے دور چل رہے ہیں اس دور دے انسان واسطے جیڑا ہدایت نامایا ہے اے ہدایت نام اے نو کی کہہ دینے اے قرآن پاک اے ایس دور دے انسان دی مشینری نو چلان دا ہدایت نامائے اے دجلی ہے کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا مقصد کیا ہے ستائیسوں پارہ ہے سورہ زاریات آیت نمبر چھپنجہ اللہ پاک فرما دے لے فرمایا انسانانو پیدا کیتا ہے اللہ مگر لیعبدون اپنی عبادت واستے حضرات مدرم اللہ پاک نے مینو تتوانو انسانانو تجنانو صرف اپنی عبادت لے پیدا کیتا ہے جڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کر دا اور خوش نہ ہوئے جڑا بندہ نمازہ نہیں پڑ دا اور آدھی نہ ہوئے جڑا بندہ اللہ پاک دے درت سجدہ نہیں کر دا اور آدھی نہ ہوئے جڑا بندہ اللہ پاک دے وجود نہیں ماندہ اور خوش نہ ہوئے میں بڑا بڑا کم پیع کرنا ماں اگر تُو اللہ دی عبادت نہیں کر دا تے ربنو تیری عبادت دی لوڑ بھی کوئی نہیں ساری کائناتو دی عبادت کر دیئے تُو نہیں کریں گا کی حیالیو دی عبادت نہیں ہوئے گی تُو سجدہ نہیں کریں گا کی حیالے کو سجدہ نہیں کریں گا تُو مسجد نہیں آئیں گا کی حیالے کوئی اور دی تربیت تصویر نہیں کریں گا کائنا عبدہ درہ درہ خطہ خطہ ٹکڑا ٹکڑا گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا اللہ دی عبادت کر دے سورہ حج وچ اللہ پاک نے فرمایا فرمایا وللہ یسجد من فی السماواتی ومن فی الارضی والشمس والقمر والنجور والجبال والشجر والتواب وکثیر من الناس فرمایا کائنا عبدہ لوگو جو کچھ آسمانم درے جو کچھ زمینم درے سب اللہ پاک مسجدہ کر رہے ہیں سورج بھی چان بھی ستارے بھی پہاڑ بھی درخت بھی چپائے بھی سورہ راد اندر فرمایا ہے فرمایا وللہ یسجد من فی السماواتی ومن فی الارضی توعن وکرہا ودلالوہم بالغدب واللہ سال فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں توعن وکرہا خوشی میں بھی نہ خوشی میں بھی ودلالوہم حتیٰ کی اشیاں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اے پہاڑاں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے اے درختاں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے اے دیواراں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے اے انساناں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ پاک نو سجدہ کر دینے کائنات دی ہر چیر اللہ دی عبادت وچ لگیے حضرات محترم سورة الباکرہ پڑھئے اللہ پاک فرما دے وَإِنَّا مِنَهَا لَمَا يَلَمَا يَتَلَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ فرمایا کچھ پہاڑ کچھ پتھر ہج دے اللہ دے ڈر تو پہاڑا دیا چھوٹیاں تو زمین تے گر جام دے پہاڑا دیا چھوٹیاں تو زمین تے گر جام دے بڑے بڑے پتھر کیوں مِن خَشِيَةِ اللَّهِ اللہ کو لو ڈر کے اللہ دی باد کر کے اللہ دے سامنے سجدہ رہے دون واسطے پہاڑا دیا چھوٹیاں تو گر جام دے سورہ نمال ویج فرمایا وَتَفَقَّدَتْطَئِرَا فَقَالَ مَالِيَا لَا عَرَ الْحُدْحُدْ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْلَا عَذْبَحَنَّهُ اَوْلَا يَعْدِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينَ فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدُّ بِمَالَمْ تُحِدْبِهِ وَجِئِتُكَ مِنْ سَبَئِنِ بِنَبَئِنْ يَقِينَ اِنِّي وَجَدْتُ مَرَاتًا تَمْلِكُهُمْ وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيِّنِ وَلَهَا عَرْشُنْ عَدِيمِ وَجَدْتُوْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشْمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ حضرتِ سلمان پیغمدر نے پریدیاں دی حادری لائی حد حد غیر حادر فرمائے میں نو زبان کر دی مانگا یا کوئی تلیل لے کے آئے گا حد حد آیا اے سلمان پیغمدر میں نو کچھ نیا کیا جے میں سباب دی خبر لے کے آیا ایک ایسی قوم جن کی حاکم ایک عورت ہے اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے اس ساری سچان نو سجدہ پہ کر دینے اس ساری سورج نو سجدہ پہ کر دینے اگوہ دو دیکھی کہیں دے اللہ یسجدو لِللہِ اللَّذِ يُخْرِجُ الْخَبَا اے سلمان پیغمدر او نانو سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیدہ او نانو سجدہ تراب نو کرنا چاہیدہ کیونکہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ راجق بھی اللہ تاتا بھی اللہ تستگیر بھی اللہ علاق اللہ شہین قدیر بھی اللہ فعال اللہ ما یرید بھی اللہ علیم بھی ذات سدور بھی اللہ کن فیا کون دی اتھاک دی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوا مان دا فدامان دا شفا مان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نور یان دا نار یان دا خاکی یان دا آبی یان دا فلکی یان دا فرشی یان دا ہیوان نام دا انسان نام دا کائنات دے ذرے ذرے ٹکڑے ٹکڑے چپے چپے خطے خطے گلی گلی نگر نگر دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلہ ہے اے تقریرِ ہود ہود دی کندی ہود ہود دی تقریر دا مفہوب ہے ایڈی کسیریس ہو ایڈی ہود ہود دی ایڈی سیری آلا تے ایتھے کئی نے انہا دے سیر ایڈے دی سیر نہیں سیرے ہی کیا لاؤ سیر نہیں سیرے نے اوٹ تو سیریاں دے اوٹے ایڈے پگڑ وڑے نے تے پگڑیاں سمیت کبران تے سجدے پہ کر دے ہائے 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 اور دعا کرو اے ایڈے ایڈے سیریاں آلے انہوں اللہ تعالیٰ اینیک اکل بھی دے دے اللہ اللہ میں قربان جامان توجہ کرنا غدراتے زیوکار اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا ہے اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا ہے تھاں تھا سجدے والا پانا رولا ہے اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا ہے تھاں تھا سجدے والا پانا رولا ہے اللہ اللہ پتھر تین ویچ کیڑے نوں کون پال دائے ڈگتا ڈگتا سمبڑے کون سوال دائے ڈگتا ڈگتا سمبڑے کون سوال دائے او نورا دی کر لیں کابدہ اولائے اے تھاں تھا سجدے والا پانا رولا ہے اللہ اللہ میں قربان داما اے تو سجدہ نہیں کر دا تھے دوسرے میں نہ میں پتہ نہیں کیش ہے یہاں پوری کائنات اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ اللہ میں قربان داما سی البخاری میں چامدہ آئے کئی بندے نمازہ نہ پڑھ کے بڑے آکڑ کھاں بڑے پھر دیں میں نہیں پڑھ دوں نہ پڑھ پائیں تم نماز ایسے چھوڑتے ہو جیسے اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے ہاں نہ ہے اے انجدیاں گلہ نہیں کری دیا تھے نہیں سوچی دیاں میرے نبی نے فرمایا ہے سات آسمان چر چر پہ کر دینے فرشتیاں دے پہار نال تے فرمایا ست آسمان نا چا اینی تھامی کھالی نہیں پہی جتے کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے سجد چناڑی کیا پہا ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا کدراب تیزی وکار غور کر دے جانا دراب سی البخاری وے چاند آئے نبی پاک علیہ السلام خجود سکے اتنے دنا ٹیک لگا کر کے میرے پیغمبر خود برشاد فرمایا کر دے ایک مدینہ دی عورت کین لگی مابوب میں تو آڈے واتے ممبر نہ بڑا ماں آپ نے فرمایا بی بی جی میں تیرا دل کردائی وہ نے غابا جنگل بی چھو لگڑی لے کے آم دی غابا مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر ایک جنگل تھا وہ دے بی چھو لگڑی مگوائی اس لگڑی دا میرے پیغمبر بابت نے ممبر بنایا دے مسجد نبی بی جی میں بر راکھ دی تھا فیصلہ بات دیو میریو ماں پیڑوں پتا لگا مسجد نبی دے پیچے سب تو پہلا میں بر کا عورب نے بنایا سی تو سونا ہی کٹھا کی تھی جانیے تو لیڑی بڑائی جانیے تو جدییں ہی خریدی جانیے تو بی بی لپسٹک آئی بڑائی جانیے تو نیر پالشاں دے ٹیل آئی جانیے نہیں میری بینا اے سب کچھ تیرے جانائی کوئی اللہ دے را بی چھ خرج کریا کر مدنی مسجد بی چھ کوئی شہلوا دیا کر مرکز اخلاص بی چھ کو جنا کو جا خیصہ پایا کر ایک سرخیاں پیچھے رہ جانیے جڑا رابطے رستے چھ خرج کرنا ہے اے قبر بی چھ تیرے کا مانا ہے اللہ اللہ میں گربام داما ممبر بڑ گیا نبی پاک ممبر اتے براج مان ہو گئے اے جی میرے پیغمبر میں بروتے کھڑے نے تے روڑ دیاں بادان لگ پیاں صحابہ چھو پو گئے میرے پیغمبر بھی خموش ہو گئے پتہ لگا ہوا دو ستھ نے بھی چھو پیام دیئے میرے پیغمبر کوڑ چلے گئے نبی پاک نے اینج کر کے خجور دے سکے تنے نو اپنے سینے نہ لالے آہا میرے پیغمبر نے سینے نہ لالے آہا دے خجور دا سکا تنا میرے پیغمبر دے سینے نہ لگ کے جو چھو پو گیا ہے جو چھو پچا چھو پو جام دائے وہاں سونیاں تیرا پسینہ بھی سونا مدینہ بھی سونا تیرا سینہ بھی سونا اللہ تیرا مدینہ بھی سکون والا تیرا پسینہ بھی سکون والا تے تیرا سینہ بھی سکون والا اللہ اللہ میں قربام داما تے نار میرے پیغمبر فرمام دے نے بخاری بھی چھو لکھے آئے میرے آقا فرمام دے نے جان دے جے اتنا کیوں روندہ پہ آئے ماں پہ پتہ نہیں فرمایا ہے اللہ دا ذکر سنن دا سی ناڑے اللہ دا ذکر کر دا سی اور ذکر تو دور ہو گیا ہے رون لگ پہ آئے پتہ لگا اتنے بھی اللہ پاک دی عبادت پہ کر دینے حضراب تیزی وکار سیل بخاری بے چاندہ ہے ایک اللہ دے نبی نو ایک چونٹی نے کٹ لیا ایک کیڑی نے کٹ لیا کبیلی نے کٹ لیا اللہ دے نبی انا دی پوری کھوڑن نو نقصان پچان دائرہ دا فرمایا اللہ پاک نے آسمان تو وہی نادل برمائی میرے یا نبی یا اے میری نکی جی مخلوق انہوں کو جنا کمی اے میری عبادت کر دیئے اے نکیاں نکیاں کیڑیاں میری عبادت کر دیا نے اے نکیاں نکیاں چونٹیاں میرا ذکر کر دیا نے سنن نسائی دی سیر ویب دے نبی پاک اولے کا طبیب آیا دا سوڑیاں میں ایک دوائی بڑھانا چاناں اس دوائی بے جب میڈک پانائیں تے میں توڑے کڑ پچھنا چاناں میں میڈک نو ماراں کے نہ ماراں آقا فرما دینے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلی نبی پاک نے میڈک دے کتل تو منع فرما دیتا فرمایا نا مارے کیونکہ میڈک بھی اللہ پاک دا ذکر کر دائے حضرت امام ابن کسیر فرما دینے تفسیر ابن کسیر امدر حضرت ادریس پیغمبر ایک دن اللہ پاک نو پوچھن لگے یاد لاؤ اے تیریاں مغلوکاں تیریاں کنیاں کوئی بات تھا کر دیا نے تے سامنے کا میڈک جا رہے آسی فرمایا میری دریس پیغمبر بہتا دور نہ جائی دے کڑو ہی پوچھ لے اللہ پاک نو دی زبان ادربتی دریس پیغمبر نو زکھائی او میڈک نو پوچھیا اے دا سوئے میڈک آپڑے مالک دا کنہ کو ذکر کرنا ہے تو شرابہ پی کے سمجھنا ہے مسیطان نو نقصان ہو جائے گا تو مسیطان دے بارے خلاف بول کے سمجھنا ہے اسلام دے تھام سوٹ دے مہیں گا اے ابن آدم تو کڑا کمڑا ہے اے ابن آدم تو کڑا پاگل ہے تے نو پتہ ہی نہیں ہو کہ ڈیوڈی زہا دے تے نو پتہ ہی ہو دی شان کی ڈیوڈی ہے حضرت دریس فرما دے لیو میڈکا تاس رب دیاں کنیاں کوئی بات نہ کرنا ہے تے کنہ کو ذکر کرنا ہے وہ کیم دا ادریس پیغمبر اللہ پاک نے منو جدو دا بنایا ہے آجو پیلی وری تو آڈے نڑ گال کی تیئے نہیں تے رب دی عبادتی کر دا ریاں ماں اللہ دا ذکری کر دا ریاں ماں مالک نو یادی کر دا ریاں ماں اپنے خالق دیاں عبادتیں کر دا ریاں ماں اللہ اللہ میں قربام داما حضرت دیوکار کائناتی ہر شہ میرے اللہ دی عبادت پہ کر دیئے میرے مالک نو سجدہ پہ کر دیئے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے صبح و شامی ذکرتے ہوکے پہ کر دیئے ساری خلقت رب نو سجدہ 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 کر دیئے بندہ قدی بھی نہ سمجھے کہ مالک میرے سجدیاں دا محتاج نہیں نہیں پائی جانا وہ تو تیری بہتری کے لیے ہے یہ تیرے سجدے تانے تاکہ تو اپنے مالک دا درشن پاسکے یہ تیرے فیدلے ہی نے اللہ اللہ دوجہ کرنا خدراتی زیوہ کار خور کرد جانا درہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا میں جننو تینساننو اپنی عبادت دیگر نڑ پیدا کیتا ہے اے بمدی آئے بادت کریا کر اپنے مالک دی اے جبان آئے بادت کریا کر اپنے مالک دی اللہ خو اکبر اللہ تو فلمہ دیارے لگائے اللہ پاک نے تنیس واتیں پیدا نہیں کیتا کہ تُس اے پیر رب نے تنو اس وات نہیں دیتے کہ تُو پیر نڑ چل کے چلا جائیں جناب سین میں باد تُو اے پیر نڑ چل کے چلا جائیں برائی دیا دیا باد اے پیر رب نے تنو تاں دیتے انے داکہ تُو مسجد آیا کریں اللہ پاک تے کار بیچایا کریں اللہ پاک نے تنو اکھا اس وات تے نہیں دیتیاں کہ تُو اے ناکھا دے نڑ لوکا دیاں تیاں پیداں تکیا کریں اللہ پاک نے تنو اکھا اس وات نہیں دیتیاں جوانا کہ تُو اے ناکھا دے نڑ کا دیاں فلمان تکیا کریں بھلکہ اکھا دے رب نے تاں دیتیاں نے تاکہ تُو اللہ پاک دا کار تکیا کریں تاکہ تُو رب دا سونا دار تکیا کریں یہ زبان مولا کریم نے تنو سواب تے نہیں دیتی کہ تُو زبان اللہ چوٹ بکیا کریں گاریاں کڑیا کریں بھلکہ زبان اللہ پاک نے تنو سواب تے دیتی یہ کہ تُو اپنے مالک دا قرآن پڑیا کریں حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعلیٰ لے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعلیٰ لے جدو تمشکے ویچہ آخری جیل کٹیئے نہ آخری قید کٹیئے آخری قید دے اندر حضرت امام ابن تیمیہ نے ایک آسی مرتبہ قرآن پاک پڑیا ایک آسی مرتبہ قرآن پاک پڑیا ہر لوگو حضرت مامی بن تیمیاں رحمت اللہ کے تعلیٰ لے دی آدت زی اور زانہ تین پارے قرآن پاک دے پڑھیا کر دے سان تین پارے تین پارے قرآن پاک دے ہتیاں کھول کے بیٹھے آن جو دنیا تھی ہتیاں چلا آن آئے آن شراب بائیں جے پیپی نیاں جو میں ملکل موت کرو لخا کے لے کے آئے آن کہ میں تیرے بعد نہیں آنا حضرت مامی بن تیمیاں ایک دن بچ تین پارے قرآن پاک دے پڑھ دے نے دیکھائیں ناپ دے لوگو جدو موت آئیے ناں اُدھو بھی اللہ دا قرآن پڑھ دے پیسن حضرت مامی بن تیمیاں رحمت اللہ کے تعلیٰ لے قرآن پاک دیاں نیتا دے پہنچے نے ان المتقین فی جناتم بنا ہارے ان المتقین فی جناتم بنا خارے تھی مقادی صدقین ان دا ملک ام و خدا دیرے اِدھو زبان تی جنت دا تذکرہ آ گیا اُدھو رب ولو جنت دا سنیا آ گیا ہے اللہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو جان چکے تھے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے عزیبی زحمت کریے تھوڑی دی اے سوچنے دی کوشش کریے کہ لے اب ہے کہ اپنے گربانت نظر پاکے سوچئے کہ بناڑ والے نے بنایا کس لیے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوہ کار غور کر دے جانا درا اللہ بھرما دے لے فرمایا وما خلا قتل جنا والی انسائی لا آلی عبدونے اسی جنت انسانانو میں جنت انسانانو اپنی عبادت دیگر نڑ پیدا کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان داما حضرابت دیوہ کار درا توجہ کرنا خور کرنا جنا لوگانو سمجھا گئی دنیا ابتی آئے کس لیے اللہ جان دانا وقت ضائع نے کی تا واللہ پاک دی عبادت اندل لگے رہے تیرا اپنو یاد کر دے رہے حضرابت امام حبیب نبو زید رحمت اللہ لیک بڑے بڑے اللہ دے بڑی گزرینے وہ جو دو نماد بڑیا کر دے سانا ایڈا لما سجدہ کریا کر دے سانا ایڈا لما سجدہ کریا کر دے سانا لوگ سمجھ دے سانا شیعت فوت ہو گئنے دنیا چھڑ کر کے چلے گئنے اللہ جسم این جا کر جانا جسم دی حالتیں جدی ہو جانے لوگ کانج کر کے حلانا یہ تے فوت نہیں ہو گئے یہ تے روح تے نہیں کبھ دو گئی یہ تے دنیا دنیا چھڑ کر کے چلے گئے ایڈا لما سجدہ لاب دے حضور کریا کر دے سانا ای یارو وہ چسی اسی سال دے باپے بھی بیٹھے ہو وہ چس ستر ستر سال دے بڑے بھی بیٹھے ہو آپ دے چٹے بار آگے نے بدر کو ایتوانو موت دا سنے آگے آئے کارے بال جب گے ہوئے تے موت سنیا آیا کار کچھ فکرے کبر دا پیارے تے کیوں دل کھیٹیں لائیا وہ چٹیاں داڑیاں والے جرے بھدھے ہونا تانو موت دے ایسے میسے پہ ہم دینے تانو موت دے میسج پہ ہم دینے ستر سال دا بابا آپ اپنے گرے بانتے نظر پاکے سوچے کوئی ایک سجدہ اڑا لمحے گائے کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمحے گیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے کاروانے آنکھ آئے کہ تھی اببا جی فوتے نہیں ہوں گئے بیوی نے آنکھ آئے کہ تا میرا خامت دنیا تو ٹڑتے نہیں گیا ہے کوئی سجدہ کوئی نہیں کوئی نہیں ایک سجدہ بھی ستر سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے دنیا تے عبادت کرنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا اے کچھ بھی نہیں پائی جانے اے دنیا کچھ بھی نہیں اے شراب باندے چھلکتے یہ شرابوں کے چھلکتے ہوئے جاؤں یہ بدارِ حسن کا حسن اور یہ رنگین شامے یہ کچھ نہیں ہے اے مٹی آرہاں تے کڑیاں جنہ دے پیچھے لگ گئے تو اپنیاں جوانیاں پیار روڑنا ہے جواناں اے کچھ بھی نہیں ہے اے سب دھوکھائے اے سب دنیا دا فراڑے سب میرے تیری امتحان واستے ہیں راڑ مالک نے پیدا دیس وقتیں کیتا ہے آوی منو بندیاں دی کہیان دی سمجھ نہیں آ دی اے جی میں نماز پڑھن تے ہوں دا پر منو مجبوری سی میں جماعت پڑھا پر منو مجبوری سی میں ترجمہ تے قرآن دا پڑھا پر منو مجبوری سی میں داڑی تے رکھا پر منو مجبوری کہا رہی مجبوری بھائی اللہ کے حکم کے بعد بھی کوئی مجبوری ہے اللہ دے آرڈر تو وڈی کو مجبوری دنیا تے ہے تے میں نمخاؤ اللہ کے آرڈر سے بڑی قائدات میں کوئی وجہ سب تو وڈا آرڈر رابد ہے بس اے میں نماز پڑھم دا میں نے مجبوری سیکھا دیا مجبوریاں آئے کمڑے آئے ایتے گلانے جڑیاں مالکنوں پساندنے صبح صبح بندہ اٹھدائے بندے دے سیرتے مجبوریاں دی پانڈ چکی ہوئیے بچیاں نو سکول چھڑنا ہے بچیاں نو سکول لےڑا ہے بچیاں دی فیصدہ خرچہ تیار کرنا ہے اپنی بیغم دا نانو نفقہ بڑھانا ہے اپنے بڑے والے دہم دی دوائی دے پیسے جوڑنے میں مقام دا کرایا بھی بڑھانا ہے سجنا پجری دا بیلتے زوی گیاد دا بیلوی دینا ہے اے ساریاں مجبوری دیاں پندہ بمدہ سیرتے چک کے کرو نکڑ دا ہے پھر اپنی دکان دا شٹر چک دا ہے چاروں مار کے پانی تراؤں کے بیٹ جام دا ہے ہجے مجبوریاں بچے ہم دیاں نے کے بڑے دیاں با جاں جاں دیاں نے مالک بلان لگ جام دا ہی یا علی صلاح ہی یا علی الفلاح اے نایا کھیا کر اللہ میں نو مجبوری ہے میں دکان کھولی بیٹھا نا 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 اے ساریاں مجبوری دیاں پندہ چک کے مار تھی اپنے مالک دے دردے آجا اپنے خالق دے دردے آجا تاکہ تُو صد جے جڑ گیا پیاوں میں تے مالک فرشتیانو آکے اے بیکھو اے بیکھو اے بیکھو اے میرا بمدہ میں نو سجدہ پیا کرد آجے اے میرے بمدہ دا مجبورییاں پر ہے سجد آجے اے میرے بمدہ دا مشکلہ پر ہے سجد آجے اے فرشتیوں سجدے تُس ہی بھی کر دے جائے پر تو آٹے سجدیاں بچے مجبورییاں نہیں آئی بن آدم دے سجدے بچے مجبورییاں نے اللہ نے تینوں پیدا ہی تان کی تائے رب نے تینوں بڑھایا یہ سواست ہے آہون رب دے در تے تے سر نو چکا پیچھے کم نیونی تیری التیجاب آہون رب دے در تے اے بنگلے دمینام تے گڑیاں نا خوشن اے بنگلے دمینام تے گڑیاں نا خوشن تے جیباں کفن نا لگیاں نا خوشن ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویرام تھے کچھ ویرام تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے یرمان تھے ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے اے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے آہون رب دے در تے تے سر نو جگا پیچھے کم نیونی تیری التیجاب اے بنگلے دمینام تے گڑیاں نا خوشن تے جیباں کفن نا لگیاں نا خوشن تیرے دینک بیلس نا کرسن وفا پیچھے کم نیونی تیری التیجاب آہون رب دے در تے اسبم دے دا دنیام تے رہنہ میں بڑا مزید آرے او دا دنیام تے جاناں میں بڑا لطوالا ہے جڑا دنیام دا مقصد حال کر کے ٹوریا جڑائے بعد دے کر کے ٹوریا اے تواتے سامنے دنیام دا رہا تے جنادے بھی اٹھتے نے تے تواتے سامنے او نا دے جنادے بھی اٹھتے نے او جنا لوگانے زندگی وے چاپنے مقصد حال کر کے تے اپنے رابنوں راضی کیتا ہے او نب دے جنادیاں دی روحانیت ویکھیا کر اے نب دنیا تو جان والے عبادت گزاراں دے جنادیاں دا رش ویکھیا کر اے نب دنیا تو جان والے جنادے اے اللہ دے ولی تے علماء جڑے دنیا تو جاندے نے اے نب مغرد نب پڑھنوالیاں دیاں سسکیاں دے ہجگیاں ویکھیا کر اوہ ہجگیاں دستیاں نے کہ دنیا تو کچھ لینکے جاندے پہنے حضرت امام یحیٰ بن موئین رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے بڑے مام گزرے نے بڑے بڑے پتہ بھی گزرے نے چرابتہ دیل کے بہت بڑے مام گزرے ہیں مدینہ پاک گہنے حضرت امام یحیٰ بن موئین مدینہ فوت ہو گئے وزیہ علیہ سریر نبی حضرت امام یحیٰ بن موئین دی لاشنو اس چار پائی تے لجایا گیا جس چار پائی تے نبی پا کرام کریا کر دے اوزیہ علیہ سریر نبی اوہ چار پائی جڑیہ میں نام دے درر یتیم دی چار پائی اس چار پائی تے آپ دا جنازہ جا رہے ہیں دنیا تے آن دا مقصد بھی حل ہو گیا تے دنیا تے جان دا سواد بھی آ گیا میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ کامیاب جب دنیا سے جاتا ہے تو دے جان دا سٹیالی وکھرا ہوتا ہے اور تو دنیا دارا دیا لینڈ کروزنا دا وکھے آئے اور تو دنیا دارا دا پروٹوکول وکھے آئے اور کدی کامیاب بندے دا دنیا تو جان دا پروٹوکول تے ویغتے نو پتا لگے اللہ اللہ توجہ کرنا کہے تے اے ہے ساڑا دنیا دیتے آن دا مقصد اللہ سانو حال کرم دی توفی اللہ اللہ میں قربہ آمدہ میں ایک اور مقام سنی اللہ دیکھو رامدہ یہ سورت الباکر آیت نمبر دو سو ایک اللہ فرما دینے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی لا آخرتی حسنہ واقی نا آدھا بننار حرمایا کائنا آپ دے لوگوں جڑے ساڑے نیک بم دینے وہ ساڑے کڑو دعا کر دینے تکی مانگ دینے گئی دینے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اللہ دنیا چنگی دے دے اے دائے مطلب نہیں کہ دنیا رب کڑو مگڑی نی چاہی دی دکانہ کھولنیا نی چاہی دیا کارو بار کرنا نہیں چاہی دا کرو بالکل کرو بلکہ میں اب تے قرآن دی روشنی چینجی کمانگا ایسے قرآن نے تے جمہ دی چھٹی دا بھی ذکر کوئی نہیں کی تا قرآن کہیں دا ہے جدو جمہ دی اداان ہو جائے وہ دو دکانہ بند کر دے ہو جمہ پڑھو تے پڑھ کے پھر کھول لاؤ تانو کون کارو بار تو منہ کر دا ہے تانو کون دکانہ کھولن تو منہ کر دا ہے تانو کون چنگے کپڑے پان تو منہ کر دا ہے آتی نافی دنیا حسانہ دنیا تی زندگی بھی چنگی منگیا کرو لیکن کم اصل کڑائے وہ فی لا آخرتی حسانہ حد لا پاک کلو آخرت بھی چنگی دا منگیا کرو واکی نا ادا بدنار تے آخر اپ دے نار دے آداب کلو پناہ بھی منگیا کرو اور اگر آپ ہیں سہبتیں گوھر کر کے ایک نکا جنوبتہ سمجھ بھی چاندہ ہے وہ اے ہے اللہ پاک نے دنیا دے بارے ایک دعا دا اکم نزہ کیتا ہے یعنی اس آیت دی اندر دنیا دی ایک دعا آئے آخرتی یا دو دعا مانے دنیا دی اے کے آتی نافی دنیا حسانہ بس دے دنیا دی تے آخرت بارے کی یہ وفی لا آخرتی حسانہ ایک دعا واکی نا دا بننار دوسری دعا یعنی پر ایک نکتہ ہے سمجھ بھی چاندہ ہے دنیا تے توجہ بندے دی ایک فیصدوں نہیں چاہی دیئے آخرتی توجہ دو فیصدوں نہیں چاہی دیئے آخرتی بندے دی توجہ دوریوں نہیں چاہی دیئے دنیا تے توجہ ایک کاریوں نہیں چاہی دیئے اور صبح تو لاکھے ہونتا کے آپاں ساریاں کا مقاج کیتے نے ذرا سوچیے نا دنیا تے ساڑھی توجہ کن نہیں گئے آخرتی ساڑھی توجہ کن نہیں گئے ہمارا تو حال یہ ہے دنیا تے توجہ ان نہیں ہے کہ ایوانا دے مالک بڑے بیٹھے ہیں تی آخرتی توجہ دا حالے ہوئے کہ ایوانا چاہ بیٹھے بڑے بڑے منسٹرانو سورہ اخلاص تاکنی ہم دی آخرت وال ساڑھی توجہ دا ہے حالے آخرت وال توجہ صندق علاقہ میں ایک بندے نے ایک بندے نے انٹرویو لیا یہ جو الیکشنوں پر کھڑے ہونے والے تھے اونا نو کسے نو کنو دی دعا ناوے کسے نو کلمانا ناوے کسے نو جناب نماز دا ترجمہ ناوے دنیا کے لیے تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں دنیا کی کرسی کے لیے امام داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں اور آخرت کے بارے اپنا امام پیچنے کے لیے تیار ہیں حالہ گینج نہیں ہونا چاہیدہ دنیا ابتے ایک فیصد توجہ کرو آخر ابتے دو فیصد توجہ رکھو اللہ اللہ میں قربان داما نبی پاک علیہ صلات و سلام میرے پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی گلتی بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے میرے نبی نوے ڈا معصوم بنایا کہ میرے نبی دے خیال ویجویک دی گناہ دا خیال نہیں آیا اڈے پاک پیغمبر لیکنے دے باوجود وہو تا عبد اللہ پاک دی عبادت کر دے نے ابھی تو آپ نے نان نبوت بھی نہیں کیا ہوا تھا یہ بخاری میں لکھا ہے انان نبوت سے پہلے بھی میرے پیغمبر غار حراب دے چلے جام دے تے دو دو تن تن رات اللہ دی عبادت کر دے رہی دے اللہ پاک کو یاد کر دے رہی دے تے مان جی ختیجہ تلکورہ رضی اللہ کو تعدانہا میرے پیغمبر واپ دے کھانا تیار کریا کر دیاں اللہ کو ہم درد بی بی اور نیکی دے کام ویچ مامن بی بی میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی او چنگی ہے جڑی تین دے کام ویچ توارڈی مامنہ دے کرن والی یعبے ماں ختیجہ میرے پیغمبر واپ دے کھانا لے کر کے جا کر دی مامن بی بی میرے پیغمبر دے دین دے مامنے دے مامن بی بی اللہ 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 میں قربان جاں تہائی تھی اللہ پاک نے ماں ختیجہ نورت باب دا فرمایا ہے حدیث پاک ہم در آمدہ ہے جبریلہ کرد کردنے ماں بوبا ختیجہ آ رہی ہے انہوں سلام بھی کہا دیا جے تیناڑے کہا دیا جے اللہ پاک نے ختیجہ واپ تی جنت ویچے کا محال بنا چھڑی آئے اللہ اللہ مومنہ دی سب تو پہلی ماں 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 وفائے مصطفیٰ دی دا سدا اچھے تے حدیجہ یو دانا حدیجہ کوئی آمتے نہیں حدیجہ کوئی آمتے نہیں نبوت دی پہلی راز دا نبوت دی پہلی راز دا اچھے تے حدیجہ یو دانا سینب اور رکیہ ام کل سوم دی نال فاتیمہ دی ہے جما اچھے تے غدیجہ یو دانا مومن نام دی سب تو پہلی با اچھے تے غدیجہ یو دانا وہو اتعبد بیوی کھانا تیار کر رہی ہے بیوی میرے پیغمدر کے لیے آرام کا انتدام کر رہی ہے اور میرے پیغمدر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہو اتعبد آبو کوہ سفا کی بلمدی پر دنیا ساری تھلے آ بندے سارے تھلے رہے اوہ کارو پارچ لگے رہے دے میرے پیغمدر اپنے رب دی عبادت پہ کر دے رہے اللہ اللہ میں قربان جاما حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرما دے رہے ٹھک جن میں نا نبی پاک دا قیام بکھیا نبی پاک نے قیام کی تا کی ڈالما نبی پاک سورة البقرہ بھی پڑ گیا سورہ نمران بھی پڑ گیا سورہ نسحہ بھی پڑ گیا کھولو قرآن پتہ کرو سوا پانچ سپارے بڑھ دینے سوا پانچ سپارے میرے پیغمدر کا ایک قیام یہ تھی توجہ میرے پیغمدر کی آخرت پر کس کی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے جو معصومن الخطہ ہے اللہ اللہ میں قربان دعوان نبی پاک ایک مجلس بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں ستر ستر وری استغفر اللہ پڑیا کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ غنائی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں ستر ستر وری استغفار پر آمد آئے یہ تھی توجہ میرے پیغمبر کی آخرت اسی کوٹھییں بڑھائی جانے ہاں اسی جہدہ دائیں بڑھائی جانے ہاں اسی دولتیں کٹھیوں کی تھی جانے ہاں اللہ 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 دی قسمیں اوئے ویکھو اکھاں کھول کے دنیا تے مسال نہ پیانے کئی باہ پینجتے ہیں جڑے کما کما کر کے اپنیاں فیکٹرییاں دیاں مشہوریاں گھر گئے اے سوراب فیکٹری والے دوا کے آپ تسی نے سنیاں کیڑا مشہور سائکل سوراب سیکل کنے پیسے تے کنیاں جہدہ تاں تے کنیاں کچھ کما کما کے پترانوں تے گیا آپ دنیاں تو ٹور گیا اپتے او دی کسے نے ڈیڈ باڈی اسپتاروں نہیں لیاں دی وہ کئی دن اسپتار ایک دو دن پہ آ ریا بیر جی اے نا ہو لابدان دے مغر کیوں لگائیں اے نا تے سارا کچھ بے وفائے عبادت کر توجہ کر اپنیاں خرد وار سیدنا درکتے ابو خریرہ رضی اللہ کو تعلانو حضرت ابو خریرہ ساری رات حضرت ابو خریرہ دے کھر وچ کیام اندر ساری رات ساری رات کیام اللہ چلتا ہے حضرت ابو خریرہ دے کھر اندر آپ نے رات دیتے نہیں سکیتے نہیں ایک جسہ آپ کیام کر دے نہیں پھر سونجان دے نہیں تے بیوی کیام کر دیے پھر آپ دا نغلام کیام کر دے روزانہ ڈیلی حضرت ابو خریرہ دے کھر وچ روزانہ اللہ پاک دی کتاب ساری رات پڑی جان دیئے پھر میرے پیغمبر دے کئی صحابی ایج دے سان ایک دن روضہ رکھ دے سان تیک دن افتار کر دے سان ایک صحابی کر لگے مابو پا میں ڈیلی روضہ رکھن دی طاقت رکھنا ماں پھر میں ناپنے آپ دے مشکرد نہ پا والکہ تو انجر روضہ رکھیا کر جمیں حضرت دعود پیغمبر روضہ رکھیا کر دے سان سب تو بہترین روضہ حضرت دعود پیغمبر دا روضہ مابو پاہو کڑا روضہ پھر میں سو متحر حضرت دعود پیغمبر کا روضہ سو متحر تھا مابو پاہو کمیں دا روضہ پھر میں حضرت دعود نے ساری زندگی ایک دن روضہ رکھے آپ دے دوسرے دن افتار کیتا ہے ساری زندگییں جے گزر گئی ہے یارے ہوں لوگ سن جنمدی توجہ آخر آپ دے سی دنیا کمان لگ گیاں ہسی دنیا تھی کٹھیاں بنا لگ گیاں ہاؤ توجہ آخرت وال کرئے حرمایا رب بنا آتینا فی الدنیا حسانہ و فی الاخرہ تے حسانہ و کینا عذاب النار